تو آدھا آپ نوازکار گوڑی نیوز سچیکار ایک بار پھر آپ تماموں کا سواگت ہے کران تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی آج کی کہانی ہم سب کی زندگی سے جڑی کہانی ہے اور اس کہانی کو سنانے کا میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ کہانی سناؤں بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ چوکن رہے ہیں ہمیشہ خاص طور پر اپنے ایکاؤنس اپنے کھاتے اپنے موبائل فون اپنی جو فون پہ بینک کے جو ایپس ہیں اس کو لے کر آن لائن ٹرانزیکشن کو لے کر ایک زمانہ تھا جب اکثر خبریں آتی تھیں کوئی شخص بینک میں پیسے نکالنے گیا بینک کے باہر کوئی پلٹے رہے بدماج تھے گن پوائنٹ پہ چاکو دکھا کر لوٹ لیا لاکھوں روپے لے کے بھاگ گئے اب ایسی خبریں آخری بار آپ نے کب سنی ہیں تھوڑا اپنے ذہن پر زور ڈال گئے تو ایسا لگے گا کہ شاید اب اب ایسی خبریں آتی نہیں ہیں ایسا نہیں کہ ایسی خبریں آپ دکھائی نہیں جاتی یا چھاپی نہیں جاتی اخباروں میں ہوتی کم ہے اب آج کل بینک کے باہر لوٹ پار یہ ساری چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں کیونکہ اب شاید کریمنل بھی زیادہ جوکھیں لینے کو تیار نہیں ہے بینک کے باہر کسی کو لوٹ نہ چاکو بینک پر یا گن پوائنٹ پر تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے رسکی بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھیڑ میں کوئی پکڑ ڈالے بہت سارے پکڑے بھی گئے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ سب بیگار کی چیزیں ہیں جب بیٹھے بیٹھے کہیں گی دور دور بینہ چاکو بینہ ہاتھیار کے بینہ کسی کو نقصان پہنچائے بینہ پکڑ میں آئے ان کو لوٹ سکتے ہیں تو پھر بینک کے باہر جانے کی ضرورت کیا ہے اور انھی چیزوں نے اب ایک نئے تھرٹ ایک نئے خطرے کو جرم دے دیا آج کی کہانی ایک ایسے ہیکر کی کہانی ہے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کس شہر میں بلکہ کس دیش میں ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے دوسرے شخص کو کنگال بنا سکتا ہے آج کے دور کے کہتے ہیں کہ اس ہیکر کی جس کی میں کہانی سنانے جا رہا ہوں ایف بی آئی نے ایک لس جاری کی تھی اس میں ٹاپ ٹن سب سے شاتر ہیکر میں اس کا نام رکھا تھا اس کے کئی نام ہیں اور ایک نام اس کا ہے ہیپی ہیکر بھی ہیپی ہیکر اس لئے کہ اس کی جتنی بھی آپ تصویریں دیکھیں گے اس میں ہر ایک میں اس کا مسکراتا ہوا جہا ہے اب آدمی مسکراتا ایسا ہے کہ خوش ہو کوئی پریشانی نہ ہو لیکن یہ چاہے خوش ہو خوب پیسے ہوں گھوم رہا ہو ایش کر رہا ہو تب بھی ہیپی چہرہ پولیس پکڑ لے پولیس کی کسٹڈی میں ہاتھ کڑی میں ہے ایک دیشتے دوسرے دیشتے جائے جا رہا ہے تب بھی ہیپی چہرہ مسکراتا ہے اور اس لئے شخص کا نام ہیپی ہیکر رکھا گیا پانچ سال تک ایف بی آئی امریکی جانچ ایجنسی فیڈرل بیورو آف انویسٹگیشن نام چین لوگ ایس ایجنسی سے جڑے ہوئے وہ اس کی تلاش میں رہے انٹرپول یعنی کہ انٹرنیشنل پولیس جو پوری دنیا کے ہر دیشت اس کے ساتھ جڑے گئے وہ اس کی تلاش میں رہے لیکن پانچ سال تک ایسا پوچھ چکمہ دیتا رہا اور پانچ سال کے بعد بھی کہیں جا کر پکڑا گیا اور اس پکڑنے کی کہانی بھی بڑی عزیز ہے اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 2009 میں امریکہ کے جورجی علاقے میں کچھ بینکوں کو عزیب سی شکایتیں ملتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ایکاؤنٹ ہے ہمارے پیسے ایکاؤنٹ سے باہر ہو رہے ہیں کوئی نکال رہا ہے ہم نے تو نکالا نہیں کچھ فائنینشل اورگنیزیشن اور کچھ اور لوگ بھی کورپریشن کے لوگ جو پیسو کا لیندین کرتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی لگا مائکروسوفٹ جیسی کمپنی نے کمپلینٹ لکھائی اب وہاں کی پولیس پھر ایویائی کو جانت دیا گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے لوگوں کے پیسے کہاں سے گائب ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے ایسی شکایتوں کے امبار لگ گئے کہتے ہیں کہ قریب 60 ملینز یعنی کہ ایک ملین میں دس لاکھ ہوتے ہیں 60 ملینز کمپیوٹر کو ہیک کر لیا تھا تین سال کے فاصلے اب ان 60 ملینز کمپیوٹر کو جو ہیک کیا ان تمام لوگوں کو ہیک کرنے کے بعد ان کی ہر چیز چاہے وہ جانکاری ہو انفارمیشن ہو پیسے ہو اس ساری چیزوں پہ اس شخص کا حق تھا جس نے اسے ہیک کیا تھا قریب 4 بلین ڈالر چار بلین ڈالر ان تین سالوں میں 2009 سے 2012 کے بیچ میں اس ہیپی ہیکر نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر لوگوں کے لوٹے چار بلین ڈالر اور ان میں سے زیادہ تف 99% کیسز وہ امریکہ کے تھے اور امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے تھے تو اس کے نشانے پر سب زیادہ امریکہ تھا اور اسی لئے FBI کے ٹیم پریشان تھی اس کو پکڑنے میں کون ہے یہ لگی رہی ایک دو سال تو اس کے بارے میں ہی پتہ کرنے کے لئے لیکن پتہ ہی نہیں چلے کی کون چھلاوا ہے کیا ہے پوری تلاش کی کہیں سے نہیں ملا آخر میں ایک FBI ایجنٹ کو ایک انپٹ ملتا ہے کیلجیریہ میں ایک شخص ہے اور اس شخص کا نام ہے حمزہ بیندلاز حمزہ بیندلاز ایک سوفٹ ویر انجینئر کمپیوٹر کا گریجویٹ عمر صرف اس وقت اس کی تھی قریب 20 سال کہ اس کا کہیں نہ کہیں اس دھوکہ دھڑی ہے اور اس کمپیوٹر کو ہیک کر کے سارے لوگوں کے پیسے اڑانے کا شک ہے اب FBI کی ٹیم کو یہ انپٹ ملا باقی ایجنسیوں کے ذریعے FBI کے ٹیم نے اپنے ایک ایجنٹ کو لگایا اس کے پیچھے ایجنٹ مہینوں بھٹکتا رہا کسی طرح اس نے اپنے نیپورک بنایا ایک سے دوسرے مقبت دوسرے سے تیسرے کرتے 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 آخر کار وہ حمزہ بندلاز کے پاس پہنچا وہاں تک پہنچ ہوئی تو اس FBI ایجنٹ میں اپنے آپ کو دکھایا کہ وہ بھی ایک ہیکر ہے کرمنل ہے لوگوں کے بینکوں کے پیسے اڑانا اس کا کام ہے تو اس وقت اس کی جب ملاقات ہوئی اس سے تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اس طرح سے لوگوں کو چونہ لگانا ہے تب ایک سوفٹ ویر آیا تھا اور خاص طور پر دارک نٹ پہ اور کرمنل کے بیٹ میں بڑا پاپولر تھا اس کا نام تھا سپائی آئی مطلب جاسوسی آنکھیں اس سوفٹ ویر کو ڈیولپ کرنے اور اس کا استعمال کر ساٹھ یعنی کہ سکسٹی بیلین ملین کمپیوٹر کو ہیک کرنے فور بیلین ڈالر کو اڑانے کا جو کام کیا تھا اس میں ایک حمزہ تھا اور اس کا ایک اور پارٹنر تھا تو FBI ایجنٹ کو یہ ساری اپنی جاسوسی کے دوران ساری چیارکاری ملی اور اس کے بعد وہ حمزہ سے کسی طرح سے ایک دن ملتا ہے اور اب رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے سپائی آئی چاہیے خریدنا ہے حمزہ تیار ہو جاتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہم دیں گے اب FBI ایجنٹ کو لگ گیا کہ یہ پورا آپریشن کامیان ہے لیکن جس وقت ڈیلیوری اور اس کی ساری بات ہوئی تھی حمزہ پہنچتا نہیں حمزہ نکل گیا اب FBI ایجنٹ کے ہاتھ خالی لیکن اب ایک چہرہ آ گیا اب اس چہرے کے ذریعے FBI نے حمزہ کی پوری کنڈلی کو کھنگالنا شروع کیا جب کنڈلی کھنگالی تو پتا چلا کہ حمزہ الڈیریہ کے ایک جگہ ہے وہاں پہ ٹیزی اوزو کوبا تو ٹیزی اوزو کوبا میں ہے یہ الڈیریہ کا ایک شہر ہے وہاں پہ اس کا جن بوا تھا تھرڈ جونڈ 1988 یعنی ابھی اس کی ملک بارہ دنی 24 سال ہے توٹا 24 سال کا ایک پڑکا ہے تو الڈیریہ میں پیدا ہوا دماغ کا تیز تھا بچپن سے اچھے گھر سے تھا ماں باپنے سکولے پڑھائے پھر یہ کولے دیا کولج میں اس نے کمپیوٹر سائنس میں گریجلیشن کیا کمپیوٹر کا کیڑا تھا اس کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے پڑھائی کے ساتھ کمپیوٹر ریپیرنگ اور کمپیوٹر کے اور جانگاری کے لیے تھوڑے پارٹ ٹائم کام بھی کیا جب اس کے عمرے سے 20 سال ہوئی تب ہی یہ ہیکنگ مستاد ہو گیا اور اس نے چھوٹے موٹے ہیکنگ کنی شروع کی اسی دوران میں اسی وقت ایک اور شخص تھا جو الڈیریہ سے دور روس میں بیٹھا ہوا تھا اور روس میں بیٹھے وے اس شخص کا بھی جو دماغ تھا وہ ہیکنگ کی طرق تھا اس شخص کا نام تھا الیکزینڈر پینن الیکزینڈر پینن پچھس سال کی عمر کا اس وقت یہ 20 سال زیادہ عمر میں فرق بھی نہیں وہ بھی ہیکنگ میں لگا با ہے اور الیکزینڈر پینن نے اس اسپائی آئی کی ایک طرح سے شروع پھٹ اسے لگا کہ اس میں کچھ اور چیزیں چاہیے ہیں تب اسے پتہ جلا حمزہ کے بارے میں پھر اس نے حمزہ کو کانٹیک کیا اب اس اسپائی آئی کے دو جو پیدا کرنے والے لوگ اس میں ایک الیکزینڈر پینن اور دوسرا حمزہ بیندلاس الڈیریہ کا تو روس اور الڈیریہ کے دو رڑکیں مل کر ایک ایسا سوفٹوئر بناتے ہیں جس سے وہ کسی کے بھی کمپیوٹر میں گز جائیں اب انہوں نے سوفٹوئر بنانے کے بعد لوگوں کے کمپیوٹر میں وائرس کے ثروع اپنے انٹری ماننے شروع وہ کچھ ایسی چیز بھیجتے جیسے انٹری مارتے لوگ لاغ ان کرتے اس کے بعد یہ بیٹھے بیٹھے اس سپائی آئی ایپ کے ذریعے اور اس وائرس کے ذریعے جو انٹری مار چکے کمپیوٹر میں گز چکے ہیں یہ ویسی جسے آپ کی تذوری میں کوئی گز گیا اس کے بعد آپ کے لاغ ان آئی ڈی پاسورڈ پھر اس کے ذریعے آپ کے بینگ کے ڈیٹیل کارٹ کے ڈیٹیل پن یہ ساری جانکاری آپ ان کے پاس آپ کا پورا کمپیوٹر آپ کا پورے موبائل میں جو سسٹم ہے اس پر اب ان کا کنٹرول ہے تے ایک بار وائرس کے تھروں اور اس اس پائی آئی کے تھروں وہ سامنے والے کے کمپیوٹر میں گھستے اور اس کی ساری جانکاری ساری انفارمیشن چھرا لیتے ہیں جب ساری چیزیں آ جاتی لوگ ان سے لے کے پاسورڈ یہاں تک کہ پن بھی کہ اب سب کچھ بھی جنریٹ کر رہے ہو ہم آپ جیسے نیٹ بینکنگ کرتے ہیں تو کئی بار ہم لوگ جو ٹرانزشن کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو ایک پن مانگا جاتا جو ہم ریسٹر موبائل نمبر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہیک کرتے تھے کہ وہ پن اور موبائل نمبر وہ ساری چیزیں بھی اب اسی کے پاس آ دیں تو اس طرح سے جب سارا کنٹرول ہو جاتا تو سب سے لازم میں یہ اس کے کھاتے کو خالی کر دیتا ایک آنٹ کو اور دھیرے دھیرے اس طرح سے لوگوں کے ایک آنٹ خالی کرتا گیا تین سال میں صرف دوہزہ نو سے بارہ تک میں جب ایک ڈیٹا نکالا گیا تو پتا چلا کہ اس ایماؤنڈ جو ہے فور بلین ڈالر کے قریب ہے تو اب انہوں نے یہ تو کیا ہی ساتھ میں انہوں نے کیا کیا کہ اس سپائی آئی کو آن لائن ڈارک نیٹ پر بیچنا بھی شروع کر دیا لیکن یہ شریفوں کو نہیں بیچتے تھے کرمنلز کو بیچتے تھے خاص طور پر جو رشیان بیسٹ کرمنل ہیں اور اب وہ لوگ بھی اسی طریقے سے ہیک کرتے اور پیسے کماتے تو جورجیا میں جب کیش درچ ہوا اس کے بعد ایم بی آئی کی جانچ لگی اس کے بعد پھر حمزہ کے بارے میں پتا چلا حمزہ کے ذریعے پیننن کے بارے میں پتا چلا اب ایم بی آئی کی ٹیم بارہ تک چلا اس کے بعد اچانک 2013 میں ایک کہانی ہوتی ہے 8 جنوری 2013 8 جنوری 2013 حمزہ اپنی بیوی کے ساتھ جس کے حال میں شادی ہوئی چھٹیاں منانے ملیشیا گیا تھا ملیشیا سے اسے واپس قائرہ جانا تھا بیچ میں ایک اس ٹوپکس تھا تھائیلنڈ ملیشیا میں اس نے چھٹی منائی اچھا یہ ہوشیار اتنا تھا چونکہ ہیکر تھا یہ کبھی بھی اپنا فون ایک دن سے زیادہ یوز نہیں کرتا تھا صرف سم نہیں فون ہر دن فون چینج آئی ایم آئی نمبر چینج ہو جاتا اس کے علاوہ اس کے جو بھی الیکٹرونک گیزٹس تھے 24 گھنٹ سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تاکہ بیا انٹرپول باقی کوئی اس پر نظر ہی نات سکتے سٹلائٹ فون کا استعمال کرتا تھا اب یہ ساری چیزوں کے بعد ملیشیا گیا ملیشیا میں بیری کے ساتھ چھٹی منا چھٹی منا کر اس کو کائرہ جانا ہے لیکن بیچ میں ایک فلائٹ چینج کرنی ہے اور وہ فلائٹ چینج ہو نی ہے تھائیلنگ سے تو یہ جب تھائیلنگ میں پہنچتا ہے تو تھائیلنگ کے ائرپورٹ پر یہ اترتا ہے دوسری فلائٹ کنیکٹنگ فلائٹ اس کو پکڑنی تھی لیکن تب ہی وہاں کے چونکہ انٹرپول نے آلڑی اس کے بارے میں انفرمیشن پوری دنیا میں دے رکھا تھا تو اسی انفرمیشن کے بیس پر تھائیلنگ کے ائرپورٹ پر اس کا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے امیگریشن میں جیسی آتا وہ الٹ ہو جاتے ہیں وہ خبر کرتے ہیں وہاں کے امیگریشن اوفیشل آتے ہیں اور حمزہ اور اس کی وائف کو روک لیتے ہیں اس کے بعد وہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ وہی حمزہ ہے جس کو انٹرپول وانٹڈ ہے امریکہ کو چاہیے جب وہ اس سے پوچھتے ہیں وہ بہت ایمانداری سے اپنا پورا نام بتاتا ہے اور کہتا ہاں میں وہی ہوں بڑt کہتا ہے کہ میری وائف کا اس میں کوئی رول نہیں ہے میری وائف کو اب سفر جاری کرنے بھی وہ بھی دیروہ بھی نہیں کر رہا گرفتاری کا مسکرہ بھی رہا ہے کہ ہاں میں ہوں اچھا انٹرپول کے ذریعے جو وانٹڈ ہے وہ بھی صرف میں ہوں میری بیوی نہیں ہے کیونکہ اس کی ابھی میں نے شادی کی تو نہیں بھی لگتا ہے کہ لڑکا بڑا سیدھا اور شریف ہے کہتا ہے ٹھیک آپ اپنی بیوی کہیں کہ وہ اپنی سفر جاری رکھتے ہیں اور بیوی وہاں سے اگلی فلائٹ سے جس سے اس کو آنا تھا اسی فلائٹ سے قائرہ بھی پہنچ جاتی ہے اپنے لگتا ہے ان کو وہاں پہ روٹ لیا دائر تھا اب حمزہ تھائی پولس کے قبضے میں آٹھ جنوری کو پکڑا گیا تھا سوڑنے بھومی ائرپورٹ پر پکڑا گیا تھا اس کے بعد وہاں پہ رکھنے کے بعد اب تھائی لینڈ اور یو ایس کے بیچ میں پرتیارپن سمدھی ٹریٹی اور تب ایک دوسرے کے مجرموں کو جس کے تلاش ہم بھیج سکتے ہیں بہت سارے دشوں کے بیچ میں نہیں ہوتا ہے جسے امریکہ اور الگیریا کے بیچ میں نہیں تھا تو اب تھائی لینڈ نے پکڑا ہمزہ کو اس کے بعد رکھا اب اس میں کوٹ ملے گئے ایدھر امریکہ کو انفرمیشن دی انٹرپول کے ذریعے امریکہ سے بی آئی کے ٹیم تھائی لینڈ بھاگے بھاگے آئی یہ ایک ایسا شخص جس نے 60 ملین کمپیٹر کو ہے کیا امریکہ کے قریب 4 ملین ڈالر لوگوں کے لوٹ لیے بینکوں کے لوٹ لیے اور اتنا وانٹڈ کریمنال یہاں پہ پکڑا گیا ہے بی آئی کے ٹیم اپنے ساتھ لے کر امریکہ پہنچ ایٹلانٹا ایٹلانٹا ملانے کے بعد اس کے اوپر مقدمہ چلنا شروع ہوا 26 جون 2015 کو مطلب تیرہ میں ہی امریکہ لائے گیا دو سال تک مقدمہ چلا 26 جون 2015 کو ایٹلانٹا کے ایک عدالت نے جورجیا حمزہ کو گنہگاہ ٹھرائیا ان تمام تھگی کے لیے اور یہ بی آئی نے جو ریپورٹ دی وہ یہ تھی کل 217 دو سو سترہ بینکوں سے چار بلین ڈالر اس نے چورائے ہیک کر کے لوگوں پر کھاتے خالی کر کے دو سو سترہ بینک فور بلین ڈالر رکم بڑی جرم بھی بڑا لیکن اتفاق سے اس فائننشیل گھوٹا لے کرپشن چوری ہیک کرنا پیسے نکالنا اس کے لیے امریکہ میں یا شاید دنیا میں بھی کہیں ڈیٹھ پنلٹی نہیں ہے موت کی سزا نہیں ہے کیونکہ آج بھی ہم لوگ خون کیڈنیپنگ ریپ ان چیزوں کو ہینیس کرائیم مانتے ہیں اور یہ پیسوں کی دھوکہ دھڑی کرونوں روپے لے جانا چار بلین ڈالر اڑا لینا اس کو وائٹ کالر کرائیم اور یہ کی بہت زیادہ ہینیس نہیں ہے جس کے لیے موت کی سزا نہیں ہے تو یہی چیزیں حمزہ کے کام آل عدالت نے 2015 میں حمزہ کو اس کے سوان جرموں کے لیے پندرہ سال قید کی سزا سنائی اور قریب نبی یا ایک ملین ڈالر کا جرمانہ اب حمزہ جیل میں پہنچ گیا اس دوران میں پولس کے ٹیم اس کے ساتھی پیننگ کی تلاش میں رہی حمزہ کی گرفتاری کے ایک سال کے بعد حمزہ تیرہ میں گرفتار ہوا تھا اس کے بعد اٹھائیس جنوری دوہزار چودہ بلکہ ایک جولائی دوہزار تیرہ کو فرس جولائی 2013 کو اب پیننگ پکڑا گیا اور یہ پکڑا گیا ایٹلانٹا انٹرنیشنل ایرپورٹ سے ہی کسی اور شہر میں جاتا تھا تو اب دونوں جنہوں نے امریکہ کے بینک امریکہ کے دو سو سترہ بینک سیکڑوں لاکھوں بلکہ ہزاروں لوگ چار بلین ڈالر جن کے لوٹے وہ دونوں اب پکڑے گئے پیننگ کو نو سال قیدی صدا ہوئی کیونکہ پیننگ نے امریکہ کو کم نقصان پہنچایا تھا اس نے باقی دیشوں میں زیادہ دھوکہ دھڑی کی تھی لیکن حمزہ نے سارے گھوٹا لیا امریکہ اور امریکیوں کے ہی کیا تھا جس نے اس کو پندرہ سال کی صدا ہوئی اب دونوں جیل میں ہیں اس وقت اسی دوران میں کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ ایک خبر آ گئی یہ بات چار پان سال پہلے کی اسی حمزہ کو یعنی کہ جو مسکراتا ہوا ہیکر ہپی ہیکر اس کی ایک تصویر آئی کہ اس سارے گھوٹا لے کے چکر میں اس کو پھانسی دے دی گئی اور بڑا اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک مہین چل گئی کیونکہ اس میں خبر ہی آنے لگی کہ حمزہ جو ہے وہ ایک روبین ہوت تھا امیروں کو لوٹتا تھا غریبوں کو باڑتا تھا بہت سارے ایسی خبریں گلف میں اور ادھر آنے لگی میڈلیسٹ میں کہ یہ جتنے پیسے لوٹتا بلکہ اس نے کئی اسرائیلی بینکوں کو بھی اور اسرائیلی ان کو بھی ہیک کیا اور وہ زیادہ تار پیسے فلسطین میں یا پھر افریقی ملک کے مسلمان اور مسلم سنگٹھنوں کو دان کرتا تھا تو اچانا کہ الگیریا میں بھی ہیرو بن گیا ان کنٹری میں بھی ہیرو بن گیا اور کہا گیا کہ فور بلین ڈالر ملا ہی نہیں کہ آخر جو اتنے پیسے تھے یہ گئے کہا اور اس نے کوئی دان کیا تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا تو پھر یہ لگا کہ یہ ساری چیزیں برہامک ہیں اس میں سچائی نہیں ہیں اور اس نے ایسا کوئی دان نہیں کیا پھر اس سے پوچھا گیا جب یہ تھائیلینڈ ائرپورٹ پر پکڑا گیا تھا تھائی پولیس نے اس سے رم بھی پوچھتا جی تو اس نے کہا تم اتنی سارے پیسے اتنی کم عمر کرتے کیا ہو تو اس نے کہا میرے دو ہی شوق ایک بزنس اور فرس کلاس میں ٹریول کرنا جو میرا سپنا تھا ایک دیش سے دوسرے دیش اور دوسرا مہنگی سے مہنگی کے گھو پر رہنا جس کا قرآن بہت زیادہ اور اچھی لائف اسٹائی دینا تو اس کے لیے میں یہ ساری چیزیں کرتا ہوں جتنی ضرورت ہوتی میں اتنے لوگوں کے اتنے بینک اس وقت ایک ساتھ نہیں کرتا ہوں ہیک تو سب پر کر کے رکھتا ہوں لیکن جن دن مجھے پیسے کی ضرورت ہوتی کیونکہ اب کنٹرول میں اس کا پورا ایکاؤنٹ اس دن میں کلک کرتا ہوں اور جو پیسے ہیں وہ ٹرانسفر نکال کر کے ٹرانسفر کر دیتا ہوں دوسرے جگہ پر تو ضرورت کے حساب سے ضرورت وہ خود تہہ کرتا لیکن اس نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ اس نے فلسطین یا افریقی ملکوں میں چیریٹی کی یا مدد بھی اس نے اس باق سے انکار کیا ایبی آئی کے بھی اپنی ریپورٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں کہ حمزہ ایک روبین ہورڈ یا بہت بڑی آنسان تھا وہ ایک خائکر تھا ایک چور تھا اور اس کو پندرہ سال کی صدا ملی تو اسی دوران میں ایک فانسی کی تصویر آگئی وہ تصویر اصل میں ایران میں دو لوگوں کو فانسی دی گئی اور ان دو لوگوں کو جو فانسی دی گئی ان دو کی جگہ پہ حمزہ اور پیننگ یہ جو دونوں پکڑے گئے تھے ان کی تصویر چپکا دی گئی تھی اور یہ دکھایا گیا کہ امریکہ میں ان کو فانسی دے دی گئی بات میں الگیریا میں امریکہ کے ایک ایک بیسٹر تھے ان کو صفائی دینی پڑی کہ بھائی ہم فانسی نہیں دے سکتے کیونکہ جو یہ جرم ہے سائبر جو لاؤ ہے ان کے ہاں یہ جو فیننشل گھوٹا لے چوری ہے اس کے لیے ہمارے ہاں پانشمنٹ ڈیت پنلٹی ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دے سکتے ہیں تو پھر جا کر یہ معاملہ رکا اور یہ کہا گیا ورنہ ایک مہیم چل گئی تھی کہ نہیں نہیں فانسی نہیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں بات میں چلا وہ فیک نیوز تھا تو آج کی سچائی ہے کہ اس وقت کا اس دور کا جو سب سے بڑا ہیکر ہمزہ وہ امریکہ میں ایٹلانٹا میں جیل میں بند ہے پندرہ سال کی سزا کاٹ رہا ہے پندرہ سال میں سات سال کاٹ چکا ہے 2022 ہو چکا ہے آٹھ سال اور یعنی کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو 2030 تک وہ قید میں رہے گا 30 کے بعد بری ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی بری کر دے اگر کچھ کانون وہاں بیچ میں آ جاتی ہے تو اور پننن بھی ابھی جیل میں اس کو قریب سات سال ہوگے دو سال آٹھ جیل میں رہنا 2024 میں وہ باہر مکلے گا تو یہ تھی کہانی ایک ایسے ہیکر کی جس کی عمر ہے صرف چوبیس سال لیکن ہی چوبیس سال کی عمر میں ہی چار بلین ڈالر اڑا لیے کئی بار کہتے ہیں کہ دماغ اچھا ہو تو صحیح کام میں استعمال کرنا چاہیے اور یہی دماغ اچھا اور برے کام میں استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ دنوں تک آپ خوش نہیں رہ سکتے کبھی نہ کبھی پکڑے جائیں گے پھر پریشانیاں ہوں گی تو اگر اسی سائیبر ورڈ میں اتنا جینیس یہ لڑکا تھا تو پھر اس کو سائیبر سیکیورٹی کے حساب سے لوگوں کی بھلائی کے لیے یا اس طرح سے جو ہیک کرتے ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے ان چیزوں پر کام کرتا تو ہو سکتا تھا بڑی بڑی کمپنیاں جو اس فیل میں ہیں مائکروسوفٹ ہو گوگل ہو فیس بک ہو اور بھی تو وہ شاید اس کو بڑی انچی انچی سیلری پر رکھتے ہیں لیکن ویہی یہ لالج بری بلا ہے تو یہ کہانی تھی آج کے دور کے ٹاپ ٹن ہیکر سے ایک کی جو فرحال امریکہ کی جیل میں بند ہے پندرہ سال کی سزا کاٹ رہا ہے اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بج کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا thank you very much